السلام علیکم جنریٹی وی آئے فوٹو شاپ میں بھی آ چکا ہے اور اب ہم اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لگ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ فوٹو شاپ یوزرز کے لیے لائف آسان کر دی ہے مجھے فوٹو شاپ نہیں آتا پھر بھی میں یہاں پر آپ کو ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا چھوٹی بہت ایڈٹنگ ہم بھی کر لیتے ہیں یار سب ایسی بات نہیں کہ صرف ہم کینوہ کے یہ ڈیزائنر ہیں ملہ مزاک کر رہا ہوں یہ میں نے ویسے پریمیم سب اسکرپشن اس کی لی ہوئی ہے میں فوٹو شاپ اور اس کے علاوہ پریمیر پرو کا استعمال کرتا ہوں سلیہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک نیا ڈاکیمنٹ اوپن کرتے ہیں یہ بیٹا ورزن کے اندر بازے بھی ابھی آویلیبل ہے یہ فیچر تو آپ لوگوں نے یہاں سے ایک بلینک ڈاکیمنٹ میں نے ڈیفالٹ فوٹو گراف سائز چوز کر لیا کریئیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں جیسے ہم اس بٹن پر کلک کرتے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک چیز آپ ن کریں گے ایمپورٹ ایمیج کے اوپر تو یہاں سے ہم ایک ایمیج ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے پیکزل سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ ایمیج اور اس کو میں پلیس کر دیتا ہوں اچھا جیسے آپ پلیس کریں گے ایک چیز آپ نوٹ کریں گے آپ پر ٹاپ پہ اور بوٹم پہ ہمارے پاس بلینک جو اینا وائٹ سکرین آ رہی ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں یوزنگ ای آئے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے لیفٹ سائٹ سے آپ نے سیلیکشن ٹول یوز کر لینا ہے میں یہاں پر ریکٹینگل سیلیکشن ٹول پک کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جس جنریٹ جنریٹی فیل کے اوپر کلک کرنا ہے اور جنریٹ کے پٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہ میجیکلی آپ کی ایمیج کو کونٹیکس کو دیکھتے ہوئے اس کے کلیر سکیم اور اس کے اندر جو کونٹینٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو فیل کر دیتا ہے میرا خیال ہے یہ ڈالی موڈل یوز کر رہا ہے بیکراؤنڈ کے اوپر تھانکس ٹو او سو لیٹس ویٹ فور دیس اینڈ سی کہ یہ کیا کرتا ہے اچھا ایک اور چیز نوٹ کریں اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا لازمی ہے بکوز یہ انٹرنیٹ پر ایمیجز سینڈ کرتا ہے اور وہاں سے واپس ڈالنوڈ کر کے لیے کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آرہا ہوگا آپ اس ایریا میں اگر زوم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بلکل بھی آپ کے پاس فرق نظر نہیں آرہا اس نے بہت اچھا ایکسٹینڈ کر د دیتے ہیں اگین جنریٹی فیل کے اوپر کلک کروں گا جنریٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہ بٹم سے بھی ہمارا ایریا فیل کر دے گا with respect to whatever we have in the image this is magical alright so اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک ریکٹینگل ایریا سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر میں کمانڈ دیتا ہوں لائٹ ہاؤس so لائٹ ہاؤس اور اے آئی یہ کرے گا کہ image کے colors کے حساب سے image کی location کے حساب سے یہاں پر ایک لائٹ ہاؤس ایڈ کر دے گا یہاں پر آپ پرامٹس دے سکتے ہیں یہاں پر جو بھی object آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ اگین کمانڈ جو ہے وہ ہماری انٹرنیٹ پر سینڈ کرے گا اور اے آئی موڈل جو ہے وہ یہ ایڈ کر دے گا by the way یہ تین آپ کو options دیتا ہے تین images create کرتا ہے جب بھی آپ یہاں پر کوئی object ایڈ کرتے ہیں تو تین variants آپ کو ایڈ کر کے دیتا ہے let's see کہ یہ کیسا result produce کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اپنی image کو مجید کیسے ہم نے extend کرنا ہے and let's wait let's wait amazing یار اتنا کمال کر دیا آپ دیکھیں کہ کتنا realistic لگ رہا ہے آپ کا light house اور یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر تین variants بھی دی ہیں یہاں سے بھی آپ choose کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور variant ہے یہ بھی ایک variant ہے آپ کو جو پسند آتا ہے وہ والا آپ select کر کے اس کو add کر سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ والا جو variant ہے کافی بہتر لگ رہا ہے آپ جو variant بھی چاہیں وہ choose کر سکتے ہیں so let's suppose I go with this one اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں right side پر آپ کے پاس اس کی layers وغیرہ بھی بنتی جا رہی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ first layer second layer third layer یہ ساری layers آپ کے پاس بنتی جا رہی ہیں اور اس کے اندر اگر آپ کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اچھا اب میں یہ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی اور image کو edit کر کے دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں alright یہ ایک اور image ہے میرے پاس اس image کو ہم edit کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر میں اس کو open کرتا ہوں یہ image ہے اس کو extend کرتے ہیں کہ persons کو remove کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result یہ کیسا produce کرتا ہے اگر ہم نے ان persons کو remove کرنا ہے تو یہ کیسی performance ہمیں دیتا ہے تو again میں یہ کرتا ہوں کہ ایک نئی image بناتا ہوں اور اس image میں again میں default size ہی لے لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ image یہاں پر drop کر دیتا ہوں drag کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہ image import کر لی ہے اب ہم left side پر اس کو extend کرنا چاہتے ہیں تو left سے میں selection کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں generative fill کے اوپر click کر کے generate کے button پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک magical کام ہوگا اور وہ یہ ہے کہ یہ ہماری image کو extend کر دے گا so let's wait okay so this is looking realistic اور آپ دیکھیں گے color scheme بھی کافی بہتر ہے اور ایک چیز میں نے یہاں پر note یہ کی ہے کہ یہاں پر جو generative جو ہمارے پاس image آئے وہ تھوڑی سی dark نظر آ رہی ہے اور right side پر یہ جو image ہے وہ تھوڑی سی light نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی minor سا فرق ہے اور یہ شاید آپ کو ویڈیو میں i don't know نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں تو میں یہ next next کر کے دیتا ہوں اور جو image مجھے اچھی لگے گی وہ میں choose کر لیتا ہوں so میں یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہ والی image زیادہ اچھی لگ رہی ہے بلکہ یہ والی image اور پھر اس کے بعد ہم اسی طرح سے right side پر بھی اس کو extend کر لیتے ہیں generative fill generate this is also looking good but again یہ dark variant i don't know یہ color اس نے کیوں adjust کر دیا ہے اور light کیا رہا سکتا ہے میرے خیال سے جو photoshop experts ہیں وہ بہت آسانی سے اس کو adjust کر لیں گے اب یہاں پر mid میں ہمارے پاس کچھ persons ہیں اور ان کے پاؤں کے نشان ہیں تو میں وہ remove کرنا جاتا ہوں تو میں یہاں سے lesser tool pick کرتا ہوں اور lesser tool pick کرنے کے بعد ان کی selection کر لیتے ہیں so یہ select میں نے کر لیا ہے اور یہاں پر ہم command دیتے ہیں remove persons تو generative ai کیا کرے گی ان persons کو remove کر دے گی اور یہ پاؤں کے نشان بھی ختم کر دے گی hopefully کیونکہ یہ ai ہے تو یہ context کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لے گی تو ہم تھوڑا سا wait کرتے ہیں اور یہ image دیکھتے ہیں کہ کیسا result produce کرتی ہے this is absolutely amazing because آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے ویسے straight کر دیا ہے اس کا دوسرا variant try کر کے دیکھتے ہیں کہ اس variant میں ہمارے پاس کیا ہے بعد اوہ یہ ہم drag and drop بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا adjust کر کے دیکھتے ہیں اور تیسرا میرا خیال ہے at least اس نے کام کافی اچھا کیا ہے تو ہم یہ والا variant select کر لیتے ہیں مگر یہ بہت ہی realistic way میں اس نے persons کو remove کیا ہے اور یہ image میرا خیال ہے میں دوبارہ سے stock photo اکھے طور پر upload کر سکتا ہوں just kidding but کئی لوگ اس سے بھی پیسے کمائیں گے کہ وہ images کو جو stock پہ available ہیں ان کو edit کر کے دوبارہ سے generative AI کا مجھ سے realistic بنا کر دیں مگر کیونکہ یہ high resolution and results produce نہیں کرتا تو وہاں پر مجھے doubt ہے because یہ 1024 by 1024 کی image کو زیادہ اچھے طریقے سے process کرتا ہے because AI جو ہے وہ dolly کو use کریے تو dolly کی limitation یہ ہے کہ وہ 1024 by 1024 کی image کو deal کرتا ہے but that's okay اس کو بھی ہم future میں آنے والی ویڈیوز کے اندر میں بتاؤں گا کہ اس کو high resolution کیسے کرنا because بہت سارے tools اس طرح کے آگئے ہیں کہ وہ آپ کو high resolution کر کے دکھا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو thumbnails design کرتے ہیں youtube کے لئے ان کو کیسے edit کر سکتے ہیں all right میرے پاس یہ image ہے اور image کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس image میں کیا editing ہو سکتی ہے so میں یہ image drag کرتا ہوں اپنے photoshop میں new document میں اور پھر اس کے بعد اس پہ editing کر کے دیکھتے ہیں so just drag and drop and you see that it's here تو سب سے پہلے تو میں اس کو crop کر لیتا ہوں اس کو rather than extend میں اس کو properly جتنی میری file ہے اسی حساب سے اس کو crop کر لیتے ہیں اور یہ done press کر دیتے ہیں یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ bottom پہ یہ ایک جو میرا shirt میری shirt ہے اس کو chain کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا result produce کرتے ہیں تو again اس کے لیے میں یہاں پر magic جو tool ہے وہ بھی use کر سکتا ہوں اور quick selection tool بھی شاید کام کر جائے تو یہاں سے میں یہ selection کر کے دیکھتا ہوں بلکہ یہ دیکھیں یہ زبردستی selection کر دی ہے اس نے جو یہ magic tools ہیں میں again expert نہیں ہوں بٹ میں نے تھوڑا سا share chart کی ہے تو میں نے تھوڑا سی چیزیں سیکھ لیں ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے because میں canva کا استعمال زیادہ کرتا ہوں تو یہاں سے میں generative fill پہ click کروں گا اور generative fill میں click کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک let's suppose professional quote with a tie I don't know یہ اچھا لگے گا کہ نہیں but generate کے button پہ click کرتے ہیں یہ میں نے prompt دی prompt دینے کے بعد ہم generate کے button پہ میں نے click کیا let's see کہ یہ کیسا result produce کرتا ہے okay so this is this is looking good not bad but ہم میرا خیال ہے کہ chain کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا لگ رہا یا realistic بھی لگ رہا تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو ہم یہاں پر اس کو جو ہے وہ پہلے والے کو کہہ سکتے ہیں یہ کافی بہتر result اس نے produce کیا اور اس کو use بھی کیا رہا سکتا ہے alright میں نے یہاں پر اپنی picture کر لی ہے اور اس میں سے میں select object کے اوپر کلک کرتا ہوں select subject کے بٹن پہ اور یہاں سے ہم selection کر لیتے ہیں تھوڑی سی selection کو ہم perfect بنا سکتے ہیں یہاں سے میں shift press کرتا ہوں اور یہاں تک یہ شامل کر لیتا ہوں اپنی selection میں تاکہ تھوڑا سا یہ بہتر result produce کرے اور اس کے بعد یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو inverse کرتے ہیں inverse selection کریں گے تو یہ outer side والا area select کر لے گا اور یہاں سے جنریٹی فیل کرنے کے بعد یہاں سے ہم کچھ بھی enter نہ کریں اور generate کے button پر کلک کریں تو let's see کہ یہ result produce کرتا ہے background میں ہماری shadow کی details light کی details ہیں اس کے مطابق background کیسا input کرتا ہے okay so this is not bad اور یہاں سے ہم next آئیں یہ ایک ایسی picture ہے جو کہ میں social media کے اوپر upload کر سکتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ result بہت ہی زبردست ہے black size ایڈ شیڈو کی details آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کو realistic بنا رہے ہیں ایک اور فیلڈ جس کے اندر یہ تو ہم یہاں پر جنریٹی فیل میں جاتے ہیں یہاں پر کمانڈ دیتے ہیں remove water mark and then click on generate and let's wait and now this is very very important for freelancers جو کہ اپنا کام شیئر کرتے ہیں clients کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ یہ water mark لگا ہے اگر آپ مجھے hire کر لیں گے تو دور آئے ہیں آپ یہاں پر details دیکھ سکتے ہیں میرا hair style تھوڑا سا اس نے خراب کر دی ہے اور یہاں سے بھی مجھے تھوڑا سا معاملہ خراب لگ رہے اور ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ گڑبر لگ رہی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مگر میں نے بہت ساری images try کی اور image google سے ڈاؤنلوڈ کر اس کے اوپر try کر تے ہیں اور یہاں پر میں نے selection کر لیا یہاں پر میں لکھوں گا remove water mark again and then i will generate and let's see now this is really important آپ دیکھیں کہ جو لوگ services provide کر رہے تھے فائیور پر صرف اور صرف اس چیز کی بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس وجہ سے مجھ لگت ہے کہ اس کام بھی demand نہیں رہے گی اب اس image میں جو result ملا ہے وہ بہت ہی چاہتا ہوں کہ صرف center والا person رہے گا اور باقی سب remove ہو جائیں گے یہاں پر میں selection کرنے کے بعد remove people enter کیا ہے generate کے button پر click کروں گا اور آپ دیکھیں گے بہت زبردست طریقے سے یہ picture میں سے باقی لوگوں کو remove کر دیتا ہے اور کوئی بھی نظر نہیں آتا کہ یہاں پر لوگ تھے بھی اور اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ different variants بھی try کر سکتے ہیں اور different variants جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ use کر سکتے ہیں اور یہ ایک زبردست طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس remove کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں جو جتنا زیادہ آسان ہو جائے گا پہلے ہمیں سارے tools learn کرنے پڑ دے تھے اب ہمارے پاس آنے والے دنوں میں ہم جسٹ کمانڈ دیں گے imagine کہ پریمیر پرو کے اندر ہم کمانڈ دیں کہ ہمارے پاس جو سیکنس کر دیں اس پہ کلر گریٹ کر دیں اور یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہو تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ چیزیں آسان ہونے والی ہیں tools کو learn کرنے کی ضرورت شاید کم پڑ جائے اگر آپ مزید جنریٹیو AI کے related content دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ